اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کمیاب پاکستان پروگرام کی نیا پاکستان سستاگر سکیم کے بارے میں وہ تمام پاکستانی جن کی آمنی کم ہے اور اپنا ذاتی گھر بنہ نچتے ہیں وہ اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نیا پاکستان سستاگر سکیم میں اپنا گھر خرید سکتے ہیں اور اپنے گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں دوستو کمیاب پاکستان پروگرام کم آمنی والے افراد کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اس پروگرام میں سینٹیز لاکھ پاکستانی ہندانوں کو چودہ سورہ روپے فرام کیے جائیں گے تو کمیاب پاکستان پروگرام میں آپ کس قسم کے کرزے لے سکتے ہیں سب سے پہلے جی کمیاب کسان سے آپ بلا زود کرزے لے سکتے ہیں اگر آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پانچ لاکھ پر تک آپ بلا زود کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ اپنا گرب نہ نچتے ہیں تو نیا پاکستان سستہ گھر سکیم سے آپ کرزہ لے سکتے ہیں کمیاب ہنر مند سے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اور صحت مند پاکستان سے اگر آپ کے پاس صحت کارڈ ہے تو اس کے ذریعے آپ اپنا کرزہ لے سکتے ہیں تو نیا پاکستان سستہ گھر سکیم کے کیا فیچرز اور بینیفیٹس ہیں اپلائے آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں تو یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فیچرز آف نیا پاکستان لو کاسپ ہاؤسنگ سکیم اس میں جی آپ کو میکسیمم کتنا لون مل سکتا ہے اس میں جی ٹائر ون ہے اور ٹائر زیرو ہے ٹائر ون جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ڈویلپمنٹ آثارٹی پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو جی ٹو پوائنٹ سیون ملین یعنی کہ ستائیس لاکھ روپے تک کا کرزہ مل سکتا ہے اور جو ٹائر زیرو ہے یہ نون نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈویلپمنٹ آثارٹی پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو جی ٹو پوائنٹ زیرو ملین یعنی کہ بیس لاکھ روپے تک کا لون مل سکتا ہے اس کے بعد جی دوسرے نمبر پر سائز آف ہاؤسنگ یونٹ یعنی کہ آپ کے گھر کا سائز تو اس میں ٹائر ون کے اندر جی پانچ مرلا اور ٹائر زیرو کے اندر بھی پانچ مرلا اس کے بعد جی تیسرے نمبر پر میکسیمم پرائس آف ہاؤسنگ یونٹ یعنی کہ آپ کے گھر کی پرائس کتنی ہونی چاہیے مرکیٹ ویلیوز کی جب آپ اس کرزے کو اپلائے کر رہے ہوں ٹائر ون کے اندر جی 3.5 ملین یعنی کہ پینتیس لاکھ اور ٹائر زیرو کے اندر جی نو کیپ ہے اس میں کسی قسم کی لیمٹ نہیں ہے تو دوستو نیا پاکستان سستہ گھر سکیم میں آپ کو سود کے بغیر کرزہ نہیں ملے گا یعنی کہ آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو مارک اپ پے کرنا پڑے گا اس میں جی آپ کو جو مارک اپ پے کرنا پڑے گا وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں جی ٹائر زیرو کے اندر آپ کو کتنا مارک اپ دینا ہے اور ٹائر ون کے اندر آپ نے کتنا مارک اپ دینا ہے اگر آپ ٹائر زیرو میں اپلائے کرتے ہیں تو اس میں جی میکسیمم لون سائز ہے جی دو ملین کا یعنی کہ بیس لاکھ روپے کا اس میں جی پہلے پانچ سال آپ کو دو فیصد سود دینا پڑے گا اس کے بعد چھے چھویں سال سے آپ نے دسویں سال تک چار فیصد تک سود دینا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا بیس سال کا اگر لون ہوتا ہے یا پندرہ سال کا ہوتا ہے تو آپ نے پانچ فیصد کا سود دینا ہے ٹائر ون کے اندر اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو اس میں آپ کو جو کرزہ ملے گا وہ ستائیس لاکھ روپے کا ملے گا اس میں آپ نے جو سود پیئر کرنا ہے اس میں پہلے پانچ سال آپ نے دو فیصد دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے چار فیصد اور اس کے بعد آپ نے پانچ فیصد تک کا سود دینا ہے تو یہ تھی کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اگر آپ کو کوئی ایسا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی یہ چھے چھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا رکھیں گا بہت سا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ